اسلام علیکم دوستو ڈراما سیریل انگنا کی نیکسٹ اپیسوڈ میں آپ دیکھیں گے کہ رزا کے رشتے کے لیے نایاب کے والدین راضی ہو جاتے ہیں نایاب کی دادی اس رشتے کے لیے راضی نہیں ہوتی وہ نایاب کے والدین سے کہتی ہے کہ ہمارا دل اس رشتے کے لیے نہیں مان رہا ابھی بھی وقت ہے دلہن بیگم انکار کر دیجئے اس پر نایاب کے والد کہتے ہیں کہ رزا اور اس کی فیملی بہت اچھے لوگ ہیں اس پر نایاب کی دادی کہتی ہیں کہ وہ بہت لالچی لوگ ہیں ادھر زین کا رویہ اشال کے ساتھ بلکل بھی ٹھیک نہیں ہے وہ اشال سے ناراض ہو جاتا ہے اشال اس کو منانے کی کوشش کرتی ہے مگر وہ نہیں مانتا صبح و آفیس جانے کے لیے اشال زین کا بیگ لے کر آتی ہے تو وہ غصے سے اشال کے ہاتھ سے بیگ لے کر چلا جاتا ہے ادھر اشال کی والدہ زین کی والدہ کو کال کرتی ہیں تو زین کی والدہ کہتی ہیں کہ اشال اب آپ کی نہیں ہماری ہے وہ بہت خوش ہے اس کے آنے سے ہمارے گھر میں رونک ہو گئی ہے دوسری طرف ابیہا کی طبیعت خراب ہو جاتی ہے تیمور اس کو ہسپتال لے کر جاتا ہے ابیہا ماں بننے والی ہوتی ہے گھر آ کر وہ یہ خبر اپنے والدین کو سناتے ہیں تیمور کے والدین یہ خبر سن کر بہت خوش ہو جاتے ہیں ادھر رزا کے گھر نایاب کے لیے شاپنگ کی جاتی ہے تو رزا اپنی والدہ سے کہتا ہے کہ یہ سب کچھ مہنگا نہیں ہے جس پر رزا کی والدہ کہتی ہیں کہ شروع میں یہ سب خرچے کرنے پڑتے ہیں بیٹا جی البتہ جب نایاب آ جائے گی اور تم اس کے اببہ کے بزنس پارٹنر بن جاؤ گے تو پھر یہ خرچے معمولی لگیں گے ادھر اشال کسی پارٹی میں جانے کے لیے تیار ہوتی ہے زین اس کو دیکھ کر مسکراتا ہے اور اس کی تعریف کرتا ہے جب زین کی والدہ اشال کو دیکھتی ہیں تو کہتی ہیں کہ کس قسم کے کپڑے ہیں یہ جاؤ جا کے کپڑے بدلو زین بھی اشال سے کہتا ہے کہ جاؤ کپڑے بدل کراؤ اس پر اشال کہتی ہے کہ ابھی تو آپ کہہ رہے تھے کہ یہ کپڑے اچھے لگ رہے ہیں یہ سن کر زین اشال کے موہ پر زوردار تھپڑ مارتا ہے زین کے اس رویے پر اشال بہت دکھی ہو جاتی ہے کیا اشال اب زین کی زیادتی کو برداشت کرے گی اپنی رائے کا اظہار کومٹ سیکشن میں درور کریجئے